اسلام علیکم کو طبخات ابن سعد میں اور جو ہے البدائی و النہایا جو تاریخ کی جو کتاب ہے اللہ میں نے کسیر رحمہ اللہ نے لکھی دونوں میں آپ کو یہ اقوال مل جائیں گے کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان ہندوستان سے مراد یاد رہا ہے کہ شرلنکا ان کی مراد ہے جو کہ ہند کا حصہ ہوا کرتا تھا ہندوستان نے بھیجا اور ہوا کو جو ہے جو ہماری ماں ہے ان کے تعلق سے مشہور اور معروف قول ہے کہ ان کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں جو ہے اتارا تھا اس لئے جدہ کو جدہ یا جدہ دونوں لفظ ادا کیا تھا اور یہ دونوں لفظ دادی پردادی سگردادی یا اس سے اوپر جتنی اس کے لئے استعمال عربی زبان میں ہوتے ہیں جدہ یا جدہ تو ان کا یہ قول ہے اب عموماً مفسر اسی قول کو لیتے ہیں اور ہر جگہ تفسیر میں لکھا جاتا ہے اب یہ قول کتنا درست ہے یہ مشہور اور معروف قول ہے اور یہ ایک بھی روایت میں آتا ہے کہ دونوں مکہ میں ملے تھے ایک بار تو بہرحال یہ سب تاریخی حوالے ہیں لیکن اس کو ہم کہیں گے authentic proofs نہیں بہت اقوال ہے صحابہ کتابہ ان کے کوئی انسان لینا چاہے سمجھنے کے لئے بات کو بوجھنے کے لئے تو بہرحال لے لے اس میں انشاءاللہ جس کوہج نہیں چونکہ بہت سارے بڑھ بڑھ علمان نے ان حوالوں کو لیا ہے میں نے خود تفسیر میں دیکھا ہے سوال یہ ہے کہ ہندوستان اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیکھا سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جزا گلا